موسیقی ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ خاص ریپورٹ ایک وقت تھا شہر حیدرباد میں بھی بہاریں اپنا رنگ دکھاتی تھی یہاں کی فضا بھی شوک و چنچل ہوا کرتی تھی یہاں پر ہونے والی رنگ و نور کی برساتیں خیامت خیز گرمی میں تھنڈ ڈال دیا کرتی تھی یہاں کی راتیں خاص طور پر رمضان میں پر نور ہوا کرتی تھی کتنے سوہانے تھے وہ دن جب اس شہر کو نظر بد نہیں لگی تھی کچھ سالوں قبل یہاں کے شہری امن و آمان کے سائے میں ہوا کرتے تھے کتنے خوبصورت پل ہوا کرتے تھے وہ لیکن اب تو ایسا لگتا ہے ہمارے اس خوبصورت شہر حیدرباد کو کسی کی نظر لگ گئی ہے کسی بسورت چڑیل کے سائے پڑ گئے کسی منحوس کی نہوست جیسے اس پر خیر انگیز چھایا بن گئی ہو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب شہر کے حالات سے دل دکھتا نہ ہو غم کی گہری کھائیوں میں ڈوبتا نہ ہو کل پیش آئے شرمناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے دل اس حد تک جل رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتا اسے کیسے بیان کیا جائے دراصل یہ واقعہ ایک بے دردانہ خطل کا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک انسان کا خطل گویا پوری انسانیت کے خطل کے مترادف ہے اتنا علم رکھنے کے باوجود شہر میں خطل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے ماہِ لمضان میں بھی خطل کی سنگین واردتوں کا عمل میں آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے اب جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سنت تگر سے وابستہ ہے جہاں علاوہ الدین کوٹھی کالونی کے ساکن آج سالہ عبدالواحد کو عمران خان نامی شخص نے بے رحمانہ طریقے سے نشانہ بناتے ہوئے خطل کر ڈالا اگر ہم عبدالواحد کے مامو اور ان کی ماں کی بات کو سچ مانیں تو یہ خطل ہوا ہے انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نامی شخص جو کہ زنخا ہے اس کا گھر اسی کالونی میں مرہوم عبدالواحد کے گھر سے تھوڑی دوری پر ہے تاہم یہ لڑکا نماز کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا تو عمران خان نے اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے ہاتھ پر بانڈ ڈالے اور بے دردی سے اس کی ہڈیاں توڑتا گیا معصوم آج سالہ عبدالواحد مضاحمت کرنے کے خاول بھی نہ رہا عمران خان نے اس کی درگت بنا دی اسے توڑ موڑ کر ایک ڈرم میں ڈال دیا اور راہ فرار اختیار کر لی پولیس میں عبدالواحد کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کروائی گئی تو پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ دیگر اہم شاہ واحد کا پتہ لگاتے ہوئے ایک نالے سے عبدالواحد کی لاش کو برامت کر لیا جس کے بعد کالونی میں غم و اندوح کی لہے دوڑ گئی ایک لہزے میں یہاں کی عوام کو لگا کے ہستا کھیلتا عبدالواحد انہیں چھوڑ کر وہاں چلا گیا جہاں سے کوئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا علاقے کی عوام میں غم و غصہ دیکھا گیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خطل میں ملوث افراد کو پھانسی کی سزا دی جائے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ہر مجبور کی پکار سننے والی امت آج ایک آٹھ سالہ لڑکے کی موت کی چیخیں سننے سے اندھی اور بحری ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سینوں میں اسلام کی محبت گہنا گئی ہے یا پھر ہمارے دلوں نے اسلام کے نام پر دھرکنا بند کر دیا ہے اسی لئے ایسے واقعات رونما ہونے لگے ہیں سارا سال کا بچہ میرا چھوٹا بچہ لگتا ہے کہ اس کو ہو راس پہلا کے ایسا کرا ہے مار کے ڈبے میں مان کر کے ڈبے میں ڈبے میں اللہ میرا بچہ نے آج کو گیا تھا آج چھلائیا ہے مجد میں سے بچے کو مرے اللہ وہ ماراس پہلا کے پہلا کے اس کو لے کے گیا میرا بچہ پھر میرے ساتھ ڈھونڈنے کو بھی لگ رہا ملا کے پوچھ رہا جی میرا بھانجا تھا عبدالوہد خان بھتیجہ میرا اس کو کل پانچ بجے اندر لے کے چلے گا گھر میں عمران لے جا گے اس کو پانچ بجے سے اندر لے گا گے مار دیا گھر میں لے جا گے پھر نرے چھکا ہے وہ بستی میں رہتا ہمارے چار پانچ گھروں کے بازو میں رہتا اندر لے گیا اس کو لاشٹ گھر میں لوکیشن اس کا وہی تھا بچے کا ہمارے لاشٹ کی آمرے میں دیکھیں اس کو تو وہی کی آمرے میں دکھا ہونے لگ جو گھر میں گیا تو پھر نکلے ہی نہیں ہمارا بھتیجہ باہر ہم ہوا رس کے بہانے کو پلاتے ہوئے دوا دال کے پلاتے ہوئے جبکہ جب ہی مار دیا اندر گلہ دوا کے مار کے پھر ہاتھاں پیراں منڈی سب توڑ دیا اس کی اس میں شامل ہے اس کی بہن شبانہ ریشما اس کا بہنہی جھانگیر امتیاس شاہباش ارباس یہ پورے لوگاں مل کے مارے سے ڈم کرے سوئلنا آٹو والا بھی آیا تھا اس میں مار کے اس کو پورا ٹھوٹے ڈرم میں رکھے ٹھوٹے ڈرم میں لکھ جا پورا توڑ کے ہاتھا پورا ڈرم میں رکھے پھر تھائلے میں لکھ جاگے پورا دیکھے ہم اس کو ویڈیو بھی ہے نالے میں پھیکے لکھ جاگے اس کو مارنے کی بجا بجا کچھ بھی نہیں ہے بھائی بچے بچے ہوں لے گیا کچھ بھولا تھا ہمارا بھدیدہ چلے گیا روزے میں تھا گلوں نہیں نہیں فرسٹے موہ بھائی فرسٹے موہ بھائی فر میں تیلنگانا گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی اس کا انصاف ہونا اس کو فانسی ہونا